سلوہم ملکم کائز میرا نام تا سخیر ہے اس ویڈیو میں میں ریعیٹ کرنے والا ہوں انڈین میڈیا اوپر لی پریز بابا رازم کیپٹین سی اگنسٹ کراچی تو بہت تکڑا مہجب ہوا تھا جس میں لگ رہا تھا کہ کراچی جیت جائے گا حسیب اللہ نیا لڑکا آیا ہے بھائی اس نے بھی کمال کی بیٹنگ کی تھی تو ٹرول کراچی کنگز ٹرولنگ بھی ہو رہی ہیں ان کے ایک تک کیا کہتا ہے انڈین میڈیا سامی کرم پاکستان سپر لیگ کے گلشتہ رات ہونے والے میچ جو کہ پشاور ظلمی اور کراچی کنگز کے مابین تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے دو روایتی حریفوں کے درمیان میچ ہونے والا آئیکیوں کے آڈینس انتہائی پر جوش تھی نا صرف پاکستان بلکہ ایک روس اے ورلڈ اس میچ کا کافی بسبری سے انتظار کیا جا رہا تھا پرائیوڈری کیوں کے بابا آزم ورسز امان وسین اور محمد آمیر تھی اس لیے پورا میچ میں ان تینوں کی پرفارمس پر نظر تھی پشاور ظلمی نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سکور بورڈ پر اچھا سکور دو سیٹ پر ہی لیا لیکن پہلے آور میں محمد آمیر نے جو ان سونگ بولنگ کروائی اس پر نہ صرف پشاور ظلمی کے فیلز حیران و پریشان تھے بلکہ آمیر کی جو ان سونگ واپس آ رہی ہے اس پر بھی سب حیران نظر آئے محمد آمیر نے پہلے ہی آور میں دو کھلاریوں کو آؤٹ کیا جس میں دونوں سٹار بلے بات تھے محمد حارس اور بابا آزم اور اپنے اگلے ہی آور میں نئے ابرتے ہوئے ستارے سائم عیوب کو بھی انہوں نے آؤٹ کیا یعنی کہ پہلے تین آور میں تین کھلاری آؤٹ ہو چکے تھے جبکہ سکور بورڈ پر ڈبل فگر بھی کروس نہیں ہوئے تھے لیکن پھر آتے ہیں بشاور ظلمی کے ڈیابیٹنٹ جو کہ بروجستان کے ایک پسماندہ دل پشین سے تعلق رکھتے ہیں اور اپنا ڈیابیو میچ کھیل رہے تھے حسیب اللہ خان آئے اور انہوں نے اتنی زبردست شارٹس کھیلیں کسی بھی بولر کو انہوں نے نہیں چھوڑا اور ان کا ساتھ دیتے رہے ٹوم کیڈمور حسیب اللہ نے انتیس باروں پر 50 سکور کی اور اپنے ڈیابیو کو یادگار بنایا جبکہ ان کے آؤٹ ہونے کے بعد پاول آئے اور انہوں نے بھی زبردست 50 سکور کی اور یہ سکور پہنچتا ہوا 197 رنہ تک جا پہنچا یعنی کہ دو سکور پر تین کھلاڑی آؤٹ سے اور 197 پر پانچ کھلاڑی آؤٹ یہ سکور جا کر پہنچ جاتی سور کے بعد جو کہ کافی پریشان کند صورتحال تھی کراچی کنگز کے لیے اس کے اگر آپ بھارت کا میڈیا دیکھیں تو کراچی کنگز کا مزاق وڑاتا نظر آ رہا ہے کہ کراچی والے شاید کچھ زیادہ ہی منحوس ہیں کہ وہ تیاری تو بابر آزم محمد حارس اور سائم ایوب کی کر کے آئے لیکن اس بار حسیب اللہ آگیا لیکن حسیب اللہ ٹوم کیڈمو اور پاول آؤٹ آف سلیبس آ کر ان کی دھولائی کر کے چلے گئے اب اس سارے معاملے پرارس رائیولری کو ہمارے پروسی ملک بھارت کا میڈیا کی سنہ دیکھتا ہے آئیے آپ کو انہی کی زبانی سناتے ہیں آئیے آپ کو انہی کیا ہے آئیے آپ کو ملک بہتا ہے لیکن آج اس طریقے سے کراچی کنگز کے گند وازیوں نے شاندار پروسیل کیا تو محمد آمیر نے کہ واز جو دلائی ہوئی ہے بھئیہ اس کے بارے میں کیا بولا جائے مطلب جو دلائی ہوئی ہے جو شاندار دلائی ہوئی ہے ٹوم فالرکانی مور تو تھوڑے سے اینکر انکس کیل دیتے لیکن اس کے بعد حضیب اللہ خانہ ہے تیاری آپ نے کی تھی محمد عСیز کی تیاری آپ نے کیتی محمد عید کی تیاری آپ نے کیتی آفر ابار آزم کی تیاری کیتی آفر PA آزیمللہ خان نکل گیا آجییزلا خان نکل گیا آٹس چیزوں پہ پچاسہ ہر گیندباج کو انہوں نے توڑا پکڑ کے توڑا آزیمللہ خان نے اور کمال کا ٹالنٹ پول نکلا ہے بھائی ایک دم سے پہلے سایلوا خان محمد ع__یزلا خان کی پڑھیں کپڑے تیاری موسیقی 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 کرنے کا فینسلہ کیا اور کپتان کے اس پینسلے کو محمد آمیر نے سہی بھی ثابت کر دیا محمد آمیر نے پہلے ہی اوبر میں پریساور جانمی کو دو پڑے چٹکے دیتے ہیں انہوں نے پاری کی پہلے اوبر کی پہلے ہی گین پر محمد حریس کو بینہ خاتہ کھولے پرولین کا راستہ دکھا دیا لگن جبکہ انہوں نے چھٹی گین پر محمد آمیر کو بھی خاتہ نہیں کھول لے دیا اور انہیں بھی الویو آؤٹ کر دیا محمد آمیر نے اس مقابلے میں چار اوبر گین بازی کی اور چھپیس رنگھٹ کر چار مکت چٹکے ہیں محمد آمیر کا ساندھار پردشان اس مقابلے میں پہلے ہی گیا لیکن ایسا نہیں ہوا پیشاور جانمیرہ شاندار بلے بازی کی ہے شروعاتی کو سٹھیک نہیں رہے تھے لیکن اس کے بعد جس طریقے ساز بلے بازی ہوئی ہے چوتیس برہ پہ چوکا اور چھکے پات چوکا اور تین چھکا چھپن رنگی پاری جو آیا چھپن رنگی پاری کے لیے پانچ وکیٹ کے نقصان پر اور اس کے بعد جو کراچی کنگز کے لیے جو ہے پچاسا لگا ہے چھپن رنگی پاری کے لیے جبکی بینکٹنگ میں تیرہ گیدوں پر پندر رن محمد آمیر رایت بہت شاندار بہت کیونکہ دو وکیٹ پہلے اوبر میں گر جانا وہ بھی بڑے نام جو ہٹنگ کرتے ہیں جو اچھا سٹارٹ دے کر جاتے ہیں ایک لیول دے کر جاتے ہیں پیشاور ظلمی کو حارس محمد حارس ایک اچھا سٹارٹ دے کر چلے جاتے ہیں وہ اکثر ہو جاتے ہیں وہ ایک اٹھ بار زیرو پر ہو گئے ہیں اچھا سٹارٹ بابر آزم حارس دون ہوئی اچھا سٹارٹ دے کر جاتے ہیں ساٹھ ستر پچاس سے ساٹھ ستر چالیس سے ساٹھ کے بیج میں سکور پاور پلے میں وہ ایک کونفیڈنس دیتا ہے آگے آنے والے لوگوں میں لیکن یہ بات سچے کہ آؤٹ آف سلیواز حسیب اللہ آگئے دو وکیڈنوں نے چٹکا لیے کونفیڈنس میں تھے بالنگ اچھی ہوئی تھی حالانکہ بہت تگری بال بہت تگری سوئنگ کر رہی تھی آمیر نے اچھی بالنگ کی چار اوبر بہترین گئے ان کے پیٹے نہیں ہیں اور چار اوبر میں چار وکیڈ بھی لے کے گئے ہیں یہ بات ماننی پڑے گی کرکٹ کو ہمیشہ اپریشیئیٹ کرنا چاہیے اچھا کرکٹ کھلا اچھی بولنگ دیکھنے کو ملی لیکن حسیب اللہ آؤٹ آف سلیواز پہلا ڈیبیو میچ پچاس ارن کا سکور کر دیا کسی کو نہیں بکشا چوکے چھکے لگاتے گئے کچھ تو یہ بھی بول رہے ہیں کہ یہ گرور گرور ہوتا ہے لیکن ہر جیت ہوتی ہے گرور گرور ہوتا ہے گرور ٹوٹتا ہے ایک دن کتنے بھی بڑا انسان سائی ہے ہاں اس چیز سے کم سے کم یہ پتا چلتا ہے کہ میڈل آرڈر آپ کا سٹرونگ ہے بھائی ظلمی کا دیکھنے کو ملا بھائی یہ بھائی چرچ یہ تو ہو نہیں تھے بھائی بابر بابر ہے بھائی کمیٹ سیکشن میں بتاؤ اینڈ کرتے ہیں اس ویڈیو کو سبسکرائب کر لو بائی بائی سائننگ آف